بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک پو میر چینل امید ہے سب ٹکھوں گے الحمدللہ میں بھی ٹکھوں تو یہ چوٹا سا چوٹی سی ویڈیو ہے میں نیک ڈیزائن شیئر کر رہی ہوں یہ میں نے لیس لی ہوئی ہے یہ نیٹ پہ امبریڈری ہوئی ہے اس ٹائپ کی لیس ہے یہ اور یہاں پہ میں بود پائپنگ مطلب چوڑی پائپنگ لگا رہی ہوں اور بہت تھی جڈپٹ اور آسانی سے بننے والا نیک ڈیزائن ہے تو دیکھئے میں اس طرح اس شیپ میں لگاؤں گی تو آپ چاہیں تو دوسرے کنارے پہ بھی لیس یا ٹرائنگل وغیرہ لگا سکتے ہیں اور اس کو اس شیپ یہ والا شیپ بھی دے سکتے ہیں اس طرح سے یہ ایسے لگے گا جسے بیچ میں پائپنگ ہوگی ہے اور سائیڈ پہ لیس لگائی گئی ہے تو چھلی جی ہم اس کو شیپ پہ کس طرح ٹیچ کرتے ہیں دیکھئے اس طرح سے پہلے سنٹر نکالنا ہے اس طرح سے فولڈ کر کے رس کرنا ہے اس طرح سے اس کا سنٹر بن جائے گا تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ والا شیپ بھی آپ دے سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ والا پائپنگ تھوڑی سی فولڈ کرنی ہوگی تو یہ اس طرح کی شیپ بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن میں ایسی ہی لگاؤں گی تو چلے یہاں پہ گلو تو چلے یہاں پہ گلو اسٹک لگاتے ہیں تاکہ یہ جو شیپ ہے یہ برکر آ رہے اور فراب نہ ہو تو یہاں پہ میں نے گلو اسٹک کے ساتھ اس کو تو یہاں پہ میں نے گلو کے ساتھ اس گلو لگانے کے بعد یہ اس طرح سے ریڈی ہو گیا ہے اب میں کمیز یہ والی شرٹ ہے اس کو پر لگانا ہے تو یہاں پہ نشان لگانا ہے کتنا ڈیپ لگانا ہے یہ سنٹر ہے تو یہاں پہ نشان لگانا ہے کیونکہ جب میں اسٹری لگاؤں گی تو یہ نشان جو کریز لائن بناؤں ہے وہ غیب ہو جائے گا تو یہاں پہ میں اس طرح سے گلو اسٹک لگوں گی اس کے مطابق جو میں نے بورڈر تیار کیا ہے وہ لگانا ہے تو جہاں تک میں نے گلہ بنانا ہے تقریباً اسے ایک انچ اوپر اس کو لگانا ہے جو بورڈر میں نے ریڈی کیا ہے کیونکہ جب ہم اراؤنڈ نک بنائیں گے تو اس کے جو کورنر وغیرہ ہیں وہ باہر کی طرف نہ نکلے ہوئے ہوں تو یہاں پہ بھی میں گلو لگا رہی ہوں تاکہ گلہ جو ہے وہ اپنی جب اپسٹ ہو جائے اور پھر میں ایک ہی سلح میں اس کو ٹش کروں اس کو یہاں دیکھیں سنٹر میں بلکل سنٹر میں لگانا ہے اس کو اور بلکل نارمل سنٹر میں سے زیادہ گرم نہ ہوں اس کی اوپر لگا دیں تاکہ یہ اچھے سے چھپک جائیں جیسے کہ آپ بیڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ لیس وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں اس کو کٹ کر کے بھی سلح لگا سکتے ہیں اس طرح یہاں میں نے توڑا سا کورنر میں دکھایا ہے لیکن میں اس کو فولڈ کروں گی اور سلح لگاؤں گی تو یہاں پہ ساری سلح لگانے کے بعد میں دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں جی اس طرح سے میں نے اٹیج کر دیا ہے اب اس طرح کے اگر آپ کے پاس فالتو لیسز ہوں تو آپ اس کو اس طرح سے لگا سکتے ہیں یہاں پہ بھی اس طرح لگا سکتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپنٹ کرتے ہیں جتنا آپ چاہے اس کو ڈیکرویٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ بھی اس طرح سے لگا سکتے ہیں سارے فلاورز کٹ کر کے آپ اس کی پر لگا سکتے ہیں لیٹھ کن موٹیا موئیرہ موسیقی